میں جس وقت جیل میں کوچھڑی میں تھا روزانہ پوچھنے والے چند گھنٹوں کے بعد چکر لگاتے تھے کہ اب اس کی کیا صورتحال ہے تنور میں ہم نے اس کو بند کیا ہے کچھ ڈیلا ہوا ہے کچھ بدلہ ہے کچھ بات ہماری سنتا ہے کچھ لہجہ اس کا نرم ہوا ہے ان کا یہ تھا اور میں اپنے طرف سے روزانہ کو منصوبے بناتا تھا میں یہ کروں گا میں نکلوں گا تو یہ کروں گا میں یہ کروں گا انشاءاللہ اس وقت میں نے ایک کلام لکھا تھا آج میں جب سنی کانفرنس کا مجمع دیکھتا ہوں یا یہ مجمع دیکھتا ہوں یا روزانہ جو پروگرام نشر ہو رہے ہیں تو مجھے اپنا وہ اہد جو چکی میں کیا تھا موت کے سائے تلے وہ یاد آتا ہے وہ لفظ پڑھتا ہوں کیونکہ ان لفظوں سے بندے تیار ہوتے ہیں میں نے اس وقت لکھا تھا یہ میرا جو جیل کرگسٹر ہے جو مجھے دھائی ماہ کے بعد احتجاج کے بعد ملا اس کے صفحہ نمر 71 پہ لکھا ہوا ہے کوئی بندہ چک کر سکتا ہے میں نے لکھا تھا مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے اب وہ کیا کیا لفظ ہیں یہ تم جانتے ہو کہاں سے مٹا کیا مٹا کس کس نے مٹایا اسلام کے خلاف کتنی تحریکیں ہیں مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ یہ پہلا شیر تھا مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا بڑا افسوس ہے سر پہ نہیں سایا اکابر کا اگر حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے اور میرے کام پر مجھے ان کی تھبکی ملتی اگر آج مولانا شاہمان نورانی صدیق کی قائدیہ زندہ ہوتے اگر امام العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے تو پھر کیا انداز ہوتا میں سوچتا تھا یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اور مجھ پر افیار کٹی اور مجھے بیجا گیا یہ تو چودہ صدیوں سے ساہوارے اکابر بیان کر رہے ہیں یہ تو بندیالوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے یہ تو سارے اکابر کا فتوہ ہے اگر میرے استاز زندہ ہوتے میرے پیر زندہ ہوتے تو وہ رستے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے اور ان جزیدوں کا ہاتھ روکتے مگر میں کہتا تھا میں اس پہ بھی خوش ہوں لیکن بڑا افسوس ہے سر پر نہیں ساہا اکابر کا چلو پھر کیا کروں گا میں اپنے ان اساغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا اب دیکھتو روزانہ ہمارے مناظر بڑے بڑے برجوں کو الٹا کرتے ہیں بڑے بڑی چٹانے باطل کی ان کو پارا پارا کرتے ہیں میں نے کہا بڑا افسوس ہے سر پر نہیں ساہا اکابر کا کچھ چلے گئے اور کچھ بولتے نہیں زندہ تو ہیں مگر گواہی نہیں دیتے اب میں یہ نہیں کہتا کہ مر گئے ہیں لیکن بولتے نہیں سامنے نہیں بولتے سامنے نہیں بولتے بڑا افسوس ہے سر پر نہیں ساہا اکابر کا میں اپنے ان اساغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا کیسے پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے پڑھاؤں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے پڑھاؤں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا ہوتاری زلزلہ اکبار سب باطل ایوانوں میں ہوتاری زلزلہ اکبار سب باطل ایوانوں میں میں سنی قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا ہوتاری زلزلہ اکبار سب باطل ایوانوں میں میں سنی قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے کیوں سنیوں کو لا بارش سمجھا جا رہا ہے اگلے دن میں بلوچستان جب مجھ پہ پبندیاں ہیں فور شیڈول ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا پڑا تھا کبھی کہ جو رب سے ڈرتا ہے رب اس کا رستہ بنائی دیتا ہے فور شیڈول والا اپنے تھانے سے بہر نہیں نکل سکتا اور میں جب کوئٹا ائرپورٹ پہ اترا تو پورا ائرپورٹ لبائک یا رسول اللہ کے ناروں سے گونج رہا تھا میں نے کہا یہ ہے قرآن کا فیصلہ یعنی وہاں پھر ایک مقصود فکر کے لوگ ہیں اسمریوں میں بھی منتخاب ہو کے آئے ہوئے یہ ڈیزل نوما اور یہ کہ لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک ہے یہ ہے یعنی کوئٹا ائرپورٹ کا سکوت آج تک ٹوٹا ہی نہیں تھا لوگ یہاں گلیوں میں ناروں پہ ہم سے جگڑتے ہیں ہم نے تو کوئٹا کے ائرپورٹ کا بھی سکوت توڑا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اور وہاں چاہی کے اندر ملاد منانے کا معاملہ تھا اور میں نے لالے لان باطل تنظیموں کو اور باطل لیڈروں کو چیلن کرتے ہو حکومہ سے کہا کہ اگر ملاد منانے کی دلیل میں تمہیں کوئی کمی ناظر آتا ہے یہ ہے تو دلیل میں پیش کرتا ہوں تم جس گروہ کو لاؤ میں اٹھا کروں گا مگر مجھے یہ برداشت نہیں کہ بلوچستان کے کسی بیک ورڈ ایریا میں بھی ملاد کا جلوس روکا جائے چاہی کے جس گاؤں پر ملاد کے جلوس کو روکا گیا اس پر میں نے اعلیٰ اعلان آواز بلند کر کے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اب بلوچستان کی گلی گلی میں ملاد کا جلوس نکلے گا حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے پرابر کر کے چھوڑوں گا اب بند جیل میں ہوں بند کوٹڑی میں ہوں تنور سی کوٹڑی ہے بلب بند نہیں کرتے بجلی تھنڈا کوئی کولر کوئی دوسرا معاملہ ہے ہی نہیں جون چھلائی کی تپش ہے اور دانے ہیں پورے جسپ پر اور جذبہ یہ ہے حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے پرابر کر کے چھوڑوں گا ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی تو ایک دن جان بھی اپنی نچھاور کر کے چھوڑوں گا موسیقی موسیقی